بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سرونگ انجنی ڈیزائنی فارمشن کے پیر فارم سے آج میں آپ کو لیول کلکلیشن کے متعلق بتاؤں گا کہ آپ کے پروفیل گریڈ پرسنٹ کے اندر ان کے لیول کی کلکلیشن کیسے کرنی جس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر آپ کے اوپر یہ پلان ہے پروفیل کشیٹ ہوتی ہے اوپر پلان ہوتا ہے اور نیچے یہ پروفیل جا رہی ہوتی ہے اس طرح اس کی لائنز ہوتی ہے ساری اور یہ نیچے اس کے ایلیویشن وغیرہ لکھے ہوتے ہیں آپ کو سب سے اوپر آپ کے ایف آرائل فنش روڈ لیول اور نیچے ایل نسل ہوتے ہیں یہ دونوں فیرمیڈ میں لکھے ہو ہوتے ہیں اور نیچے آپ کا پاس اسی طریقے سے اس کا سپر ایلیویشن اور روڈ کی گراس سلوپ وغیرہ اس سیکشن کے اندر پلان پروفیل کے اندر نیچے لکھی گئی ہوتی ہیں تو یہ آپ نے پروفیل کے لیولز ادھر سے اٹھا لینے اور ان لیولز کے مطالق رائٹ اور لیٹ سائیڈ کو پر جو بھی آپ کی سپر ایلیویشن کی سلوپ وغیرہ جاری ہوں گی ان کے حساب سے آپ نے اس کے رائٹ اور لیٹ سائیڈ کے لیولز بنانے ہوتے ہیں جو کہ فیلڈ ورک کے اندر آپ جا کے اس کو یوز کرتے ہیں اور بناتے ہیں تو یہ بہتر ہوتا ہے کمپیٹر کے اندر آپ ان شیلڈ کو ایک دفعہ بنا لیں سارے روڈز کے لیولز کو تاکہ بعد میں آپ کو سائیڈ کے اوپر پرابلم نہ ہے تو اس کو پر ایکسل کے اندر آپ نے اس طرح کے ایک فارمیڈ بنا دینا ہے سارا اس کے بعد درمیان کے اندر آپ نے ادھر پروفیل سینٹر لائن ایلیویشن کا ایک کالم بنا دینا اوپر اس کی ہیڈنگ دے دینی ہے تو یہ اس ایلیویشن کے اندر آپ کے پروفیل کوئی ایلیویشن ہوئیں گے ہے اس کے بعد اپنے اوپر ایک سائیڈ کو پر آپ کی لیٹ سائیڈ اور اس کے دوسری سائیڈ کو پر رائٹ ہینڈ سائیڈ آ جائے گی ہے جو سائیڈ آپ نے ان کے لیول کلکیش کرنے ہوتے ہیں اس کے لیے ٹیپیکل کراس سیکشن ہوتا ہے ٹیپیکل کراس سیکشن سینٹر لائن سے لے کے یہ اس کے رائٹ اور لیٹ سائیڈ کو پر آپ کو مکمل اس کی ڈیٹیل دے گئی ہوتی ہے آپ کی پیوی کتنا ہے آپ کا شولڈر کے طرح ہے آپ کی سوال کے در سے ہو رہی ہے اور اس کے اوپر جو نارمل کی سلوک ہوتی ہے وہ منچن کی گئی ہوتی ہے تو آپ نے ان کے ساتھ سے آپ نے رائٹ اور لیٹ سائیڈ کے آف سیٹ ایڈجسٹ کر لینا ہے اپنی شیٹ کے اوپر کہ آپ کو پانچ میٹر داس میٹر پندرہ میٹر کے اوپر آپ کو میکسیم جو یا آؤٹموسٹ پوائنٹ جو آپ کا جا رہا ہے ادھر تک ہوا آپ نے ادھر تک اس کا اپنے ٹی پی کا سیکشن کے حساب سے اس ایکسل کی شیٹ کے اندر انپوٹ کر دینا ہے یہ آپ نے سینٹر لین کے لیول لکھنا ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر کے اوپر آپ نے ادھر سلوپ لکھ دینا ہے رائٹ سائیڈ اور لیٹ سائیڈ دونوں سائیڈوں کے اوپر پرسینٹیج کے اوپر اس کے بعد یہ آگے آپ تین یا چار کار بنا لیں فائٹ میٹر ٹین میٹر جو کہ آپ کا آؤٹموسٹ پوائنٹ ہوئے گا لاسٹ والا ففتین پوائنٹ فی فٹی ہے تو آپ نے ففتین پوائنٹ ففتی یا گوگو ایک اوپر اس کی ہیڈنگ دے دینی ہے اس طرح یہ آپ نے ایک شیٹ کو کر دینے اس کے انپوٹ اس کے بعد یہ سلوپ والا کالم آ جائے گا دونوں سائیڈوں کے اوپر جو آپ کا پاس رینگ اندر سلوپ دی گئی ہے کیسا دیا گیا سپریوشن دیا گیا moisturizer ڈیس کے سامنے ادھر لکھنا ہے اور پروفیل لیول آپ نے ڈرائنگ کے اوپر سے دیکھ کے اس کی کرپلیشن کر لینا ہے جتنے اتنے ڈسٹنس کے اوپر آپ نے اس کو دینا ہے سپوز میں ادھر ٹوئنٹی ٹوئنٹی میٹر کے اوپر کی شیٹ میں بناتا ہوں تو یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی میٹر کا آپ نے ادھر ڈسٹنس بنا دینا ہے دو ڈسٹنس لکھنے کے بعد آپ نے اس کو کارنر سے پکڑ کے نیچے تک پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد اس سارے کارنز کو آپ نے اینڈ تک سیلیکٹ کرنا ہے رائٹ کلک کر کے فارمیٹ سیل کے اندر آ جانا ہے اور ادھر کسٹم میں آ جانا ہے سب سے اوپر ادھر آپ نے زیرو پلس زیرو زیرو والے فارمیٹ کا آپ نے ادھر آڈی فارمیٹ انپٹ کر دینا ہے آپ کی آڈیز پلس والے سین کے ساتھ آ جائیں گی ادھر سے اس فارمولہ بغیرہ آپ اس کا چین کریں گے تو یہ آپ کی آڈی فارمیٹ سیم تو سیم رہے گا اس کے بعد آپ نے پروفیل کے سینٹر لینڈ کے الیویشن پروفیل کو اوپر سے دیکھ کے ادھر انٹر کر دینا ہے ادھر ہمارے پاس ادھر ہنڈر ہنڈر میٹر کے ففٹی فٹی میٹر کے اوپر رہا ہے اور فو شیٹ ہم نے ٹوائٹی میٹر کے اوپر بنائی ہے تو اس کی کلکولیشن کے لیے میرے اس چینل کے اندر اور بھی اوپر ساری پروفیل کے الیویشنز کلکولیشن کے لیے کے مطلق ویڈیوز اور ان کے شیٹ موجود ہیں جن کے اندر آپ آکے اس کی ساری پروفیل کی اور سپر الیویشنز وغیرہ کی کلکولیشن وغیرہ کر سکتے تو آپ نے سب سے پہلے اسی طرح ان پروفیل کے الیویشن کے آپ پاس ہیں آر ڈی کے سامنے سامنے آپ نے الیویشنز کو ادھر اسے ادھر manual لکھ دینا ہے یا آپ کا پاس کسی calculation sheet پیچھے موجود ہے جس کو پھر آپ سارے یہ levels اپنے distance کو پھر calculate کیے ہوئے ہیں تو اس کو direct پیسٹ کر دینا اگر وہ آپ کا پاس sheet موجود نہیں ہے calculation وغیرہ تو آپ نے ادھر سے calculation جو drawing کو پر ہے اس کو دیکھ کے ادھر center line جو آپ کا پاس skala میں ہے اس اندر آپ نے اس کو لکھ دینا ہے manual enter کر دینا ہے جس طرح میں آپ کے سامنے ادھر enter کرتا جا رہا ہوں تو یہ آپ نے profile کے level انہی طرح اسی طرح اپنی ڈیز کے سامنے سامنے لکھتا جانا ہے center line کے جو بھی elevation آپ کے سامنے ہوئے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کیجئے اور ویڈیو کو end تک ضرور دیکھیں تو یہ آپ نے اسی طریقے سے ان پروفائلز کے elevations کو آپ نے جو انسی بھی ڈی آ کو پر requirement ہے جو انسی بھی سائیڈ کا جو بھی سار روڈ کے elevations روڈ کی length کلومیٹرز کے اندر ہوتی ہے بولن بھی ہوتی ہے تو جو بھی یہ آپ کے پاس ہے فائیف کلومیٹر ٹین کلومیٹر ایٹ کلومیٹر تو آپ نے اس کے elevations اسی طریقے سے center line کے اس کے ادھر لکھ دینے ان کی یہ sheets آپ نے بنا لینی ہے بنانے کے بعد آپ اس کا print نکال کے اپنے موبائل کے اندر رکھ کے اور سائیڈ کے اوپر اپنی working بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو آپ نے center line کے level لکھنے کے بعد ان کو آپ bold کر کے ان کے text وغیرہ آپ set کر دیں اور set کرنے کے بعد ادھر آپ کو پاس ادھر slope نظر آ رہی ہے right side اور left side کے اوپر جو drying کے اندر آپ کو پاس ادھر camber کی slope یا super elevation کی slope سے ہیں وہ slopes آپ نے ادھر انٹر کر دینی ہے minus two percent ہے تو آپ نے ادھر اس کا minus two percent لکھنا ہے درائنگ کے اندر دیکھ لینا ہے کہ minus two percent آپ کی ادھر تک جا رہی ہے اس کے بعد جدھر آپ کی super elevation start ہو رہی ہے اور جو super elevation کی calculations آپ نے اس کی slope کی نکالے ہوئی ہیں وہ slope کی اس کی تی آر کی calculation آپ ادھر لگائیں گے اور اس کے بعد جدھر آپ کا پاس max super elevation start ہو جاتا ہے جس ڈی سے لے کے جس ڈی تک ادھر آپ نے اس کے اندر max super elevation کو آپ نے ادھر انٹر کر دینا ہے اپنے ڈرائنگ ڈیٹے کے ساپ سے اس کے بعد اس اس کی outer transition لگا دینی ہے اور لگانے کے بعد آپ نے جدھر آپ کا پاس super elevation ختم ہو گئے minus camber کے اندر چلا جاتا ہے تو آپ نے وہی level وہی values ادھر input کر دینا ہے input کرنے کے بعد آپ نے اس slope والے column کو دیسے stand تک select کرنا ہے اور اس کو center کر کے bolt کر دینا ہے اور اس کے decimal places کو آپ نے three figure کے اندر ادھر سے adjust کر دینا ہے اسی طریقے سے right side والی کو پر بھی آپ نے same to same یہی process کو repeat کرنا ہے جو آپ کے پاس side کی اندر کی slope یا super elevation کی slope جا رہی ہیں dating کے ساپ سے وہ آپ نے ان کے slopes کی جگہ کے اندر اس values کو آپ نے ادھر سے input کر دینا ہے یہ آپ نے اس طریقے سے ان کے slopes کو input کرنا ہے right side کی slopes کو الادہ اور left side کی slopes کو آپ نے الادہ کرنا ہے اگر تو وہ آپ کے پاس single camber جا رہا ہے minus two percent دونوں سیڈوں کے اوپر تو آپ نے ادھر سے وہی slope ایک column کے ساتھ بھی آپ بنا سکتے ہیں تو آپ نے یہ سارے right side کو پر بھی لکھنے کے بعد اس کو آپ center کر دیں اس کے decimal places کو set کر دیں اور text height جتنی بھی آپ بڑھانا چاہتے ہیں آپ بڑھا دیں تو آپ نے اسی طریقے سے ان کے دونوں slopes کو پہلے نمبر کے اوپر ہم نے center land کا elevation لکھے اس کے بعد right اور left side کی جو slopes تھی وہ کر دیں اس کے بعد ہم نے اوپر یہ five ten اور fifteen میٹر کے distance اوپر بنائے ہوئے ہیں اپنے typical section کے ساتھ سے اس کے اوپر ہم نے ادھر اس کے elevation کو پلویٹ کرنے آپ نے equal to کرنے سینٹر کا level آپ نظر سلیک کرنے پلس bracket لگا دینی ہے اور اوپر distance آپ کا five میٹر ہے اس کو آپ نے select کرنا ہے اس کے درمیان میں ماوس کو رکھ کے آپ نے کی بورڈ کی مدد سے f four کو press کر کے اس کو ڈالر سینٹر کے ذریعے lock کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی slope کو select کر لینا اس کو سامنے اور bracket close کر کے divided by hundred کر دینا ہے ہندر کریں گا تو یہ آپ کے سامنے اس کا five میٹر کو پر جو بھی آپ کی slope جاری ہوگی اس کا elevation آ جائے گا اسی طریقے سے ten میٹر کو پر بھی سینٹ رسیم آپ نے یہ process repeat کرنا ہے سینٹر لینڈ کا elevation select کر کے plus کرنا ہے bracket لگانی ہے اس کے بعد اوپر distance distance کو آپ نے f four کے ذریعہ آپ نے ادھر lock کر دینا ہے اور اس کے بعد multiplied by slope اور bracket close کرنے کے بعد divided hundred کر دیں گے ڈالر سینٹ لگانے کا مقصد یہ ہے آپ کے جب آپ نے فارمیلے کو نیچے آپ نے paste کرنا ہے تو وہ آپ کا اوپر جو distance ہوئے گا ten five fifteen میٹر کا وہ اوپر سے وہ ہی رہے گا وہ چاہیے نہیں ہوئے گا آپ نے اسی طریقے سے fifteen میٹر کے اوپر سینٹر لینڈ کا elevation bracket آپ نہ لگانی ہے اس کے بعد آپ نے اس کا اوپر والا distance اس کو f four کے ذریعہ آپ نے ادھر سے ڈالر سینٹ لگانا ہے ملٹی پلائیڈ بائی سلو بریکٹ ٹوز کر کے ڈیوائیڈ بائی ہنڈرٹ کر دینا تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس five ten اور fifteen میٹر کے تینوں elevation کلپلیٹ ہو گئے ہیں اسی طریقے سے یہی process same to same آپ نے right hand side کو پر کرنا ہے تو اس کے لیے میں ادھر فارمولہ لگا جاتا ہوں ویسا تو یہ جو ہم نے left side کو پر لگا ہے اس کو بھی ہم copy کر کے ادھر لگا سکتے ہیں لیکن آپ کی ثانی کے لیے میں تو دوبارہ بنا جاتا ہوں تو آپ نے وہی same to same process آپ نے center line elevation plus آپ نے bracket لگانی ہے slope اور multiplied by distance divided by handed کر دینا ہے اس کے بعد ten میٹر کے اندر آپ نے center line elevation bracket لگانی ہے اس کے بعد f four کر کے اوپر کا distance multiplied by slope جو آپ کے پاس آ رہی ہے bracket close کرنے کے بعد divided by handed کر دینا ہے تو اس کے بعد fifteen میٹر کا بھی آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس slope کیوں کہ minus two percent کی ہے تو elevation ہمارے پاس same to same آ رہے ہیں تو آپ نے اسی طرح fifteen میٹر distance کے اوپر بھی same to same یہی process کو آپ نے پورا کا پورا repeat کرنا ہے آپ نے ڈالر sign ضرور لگانا ہے اس کو اوپر ڈالر sign لگانا کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ پاس اوپر جو distance آپ اگرد سے change کرنا چاہیں گے top کے اوپر وہ نیچے تھا کہ آپ کا سارا کے سارا change ہو جائے گیسی طرح آپ نے left اور right کے دونوں کے calculation آپ نے formula لگا کے کر دینا ہے slope لکھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے یہ left side کے تینوں cell کو copy کرنا ہے select کرنا ہے اور کارنر سے پکڑ کے نیچے end جدھر تک آپ کے sheet جا رہی ہے آپ نے اس کو ادھر تک paste کر دینا تو آپ دیکھیں گے آپ کے جتنے calculation تھی وہ ساری کے ساری automatically ہو جائے گی آپ اس کی text کے setting اور اس کے decimal process setting وغیرہ کر کے اپنے sheet کو اس sheet کو آپ complete کر دیں اب یہ آپ دیکھیں گے آپ جس column کو بھی آپ ادھر سے double click کریں گے تو وہ formula جو آپ نے اوپر لگایا تھا وہی formula same to same نیسے آ رہا ہے اس کے اندر آپ کا center line کا elevation اور slope آپ کی وہ سامنے والے rd کے سامنے کے لے رہا ہے اور distance جو تھا جو dollar sign کے ذریعے آپ نے اوپر lock لگایا تھا وہ distance وہی لے رہا ہے یہ process آپ نے right hand side کو اوپر کر لینا ہے تینوں آپ نے formula کو select کرنا ہے اس کو کارنر سے پکڑ کے نیچے تک paste کر دینا ہے اور اس کا text size اور اس کو center justification جو بھی آپ لگانا چاہتے ہیں اس کی وہ آپ لگا کے text size کو آپ change کر سکتے ہیں تو آپ نے اس طریقے سے آپ working کرتے ہوئے اپنی پوری grade sheet کو complete کر سکتے ہیں یہ grade sheet آپ ایک دفعہ project کے start میں بنا لیں بنانے کے بعد آپ اس کا print لکنے کے اپنی site والی file کا اندر رہتے ہیں اور ادھر سے آپ جب site اوپر working کریں گے تو اپنے in elevation کے حساب سے آپ نے right اور left کے حساب آپ working اس کی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ کام آگے کرتے جائیں آپ نے یہ ہمارے پاس f rl کی تھی f rl کا مطلب ہوتا ہے جو ہمارے پاس finish road level تھے اس کی sheet تھی یہ آپ نے asphaltic base water bound sub base کی جو sheetیں بنانی ہو بھی آپ اسی طریقے سے بنا سکتے اس کے بعد آپ اوپر والے columns کو ادھر سے select کر لیں right click کریں format cell کے اندر چلے جائیں اور ادھر سے آپ نے barter والا tab کو click کر دیں اور اس کا barter بنا دیں جو انسا barter آپ بنانا چاہتے ہیں simple طریقے کے ساتھ یہ اوپر والا barter آپ کا heading کا آ جائے گا اس کے بعد نیچے جو آپ کی values کا جو column تھے سارے rows اور column آپ اس کو end select کر کے اسی طرح formate cell کے اندر آ جائیں اور ان کا border آپ دوبارہ create کر دیں علیدہ سے تو آپ اس طرح اس کے borders وغیرہ create کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو print دے کے اور اپنے field work کے اوپر آپ اپنا کام کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی اوپر sheet کو میں link description کا رہ دوں گا اس sheet کے اندر میرا channel کا link آئے گا آپ اپنے دوستو یاروں کو بھی کہیں اور اس کو link کو open کر کے میرے channel کو ضرور subscribe کر دیجئے ویڈیو کو like کیجئے اللہ حافظ